ہیلو ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی اور ہیلڈی لڈو یہ لڈو بچوں سے لے کر بڑھو تک سب کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور ہیلڈی بھی ہیں ان لڈو کو پوڑے لوگ بھی کھا سکتے ہیں ایک دم سوفٹ یہ لڈو بن کر تیار ہوں گے ہم ان لڈو میں نہ کوئی چاسنی یوز کریں گے نہ چینی نہ گڑ ایک دم سگر فری لڈو بنا کر تیار کریں گے یہ لڈو ہماری سہیت کے لیے بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں بچوں کا دماغ تیز رہتا ہے بلکل بھی تھکان محسوس نہیں ہوتی اور ابھی تو بچوں کا ایکزام ٹائم بھی آ رہا ہے تو آپ یہ لڈو بنا کر رکھ لیجئے روز صبح ایک لڈو دودھ کے ساتھ بچوں کو دیجئے پورا دن انرجی بنی رہے گی بلکل بھی تھکان محسوس نہیں ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ لڈو بنانا سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے فلیک سیڈز یعنی کی علشی کے بیج تو میں نے یہاں پر یہ ڈیڑھ سو گرام کے آس پاس علشی کے بیج لیے ہیں ان کو ہمیں ہلکا سا روشٹ کرنا ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائیں تو ہم ان کو پیسیں گے تو آسانی سے ان کو پیسا جا سکتا ہے ان کو نکال لیں گے الگ پلیٹ میں جو فلیک سیڈز ہے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ایک چھوٹا چمس گی ڈالیں گے اس گی میں ہم ڈالیں گے بادام میں نے پچی سے تیس بادام لیے ہیں آپ اپنی حساب سے بادام زیادہ بھی لے سکتے ہو یا پھر ان کو ہٹا بھی سکتے ہو بادام کو ہمیں یہاں پر تھوڑا سا بھون لینا ہے تاکہ ان میں جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے اب میں نے لیا ہے آدھا کٹوری پمکن سیڈز اور آدھا کٹوری موسک میلن سیڈز اور آدھا کٹوری لیا ہے ووٹر میلن سیڈز تو یہ سیڈز بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں ہماری صحت کے لیے ان میں بھرپور ماترہ میں آئرن کیلسیم ویٹامین سپائے جاتے ہیں یہ ہمیں اپنی ڈائیٹ میں ضرور سے سامل کرنے چاہیے اب ہم ان کو یہاں پر ہلکا سا بھون لیں گے تاکہ ان کی جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس طرح سے بھونتے ہیں تو جو لڈو بنائیں گے ان کی سیل فلائی بڑھے گی زیادہ ٹائم تک ہم ان لڈو کو رکھ کر کھا سکتے ہیں آدھا کٹوری میں نے ڈال دیا ہے پوپی سیڈز یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا رہتا ہے یہ ڈالنا بالکل اپسنل ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ڈال دیجئے نہیں تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہو یا پھر کوئی بھی سیڈز جو آپ کو پسند نہیں ہے یا پھر آپ کے پاس نہیں ہے آپ ان کو سکیپ کر سکتے ہو یہ سارے سیڈز ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں اب ہم ان کو نکال دیں گے الگ پلیٹ میں آپ یہاں پر کاجو اکروٹ جو بھی پسند ہو آپ کو پیستہ ڈال سکتے ہو میں نے یہاں پر یہ صرف سیڈز اور بادام لیے ہیں ان کو ہمیں آپ پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر سے ہم وہی والا پین لیں گے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ناریل میں نے یہ گولا لیا ہے اس کو قد دکس کر لیا ہے اس کا جو براؤن والا پارڈ تھا وہ ہٹا دیا ہے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو گریٹ کر سکتے ہو اور آدھا کٹوری لیا ہے میں نے ڈیسیکیٹیڈ ناریل یعنی کی ناریل کا برادہ میں نے دونوں ہی چیزیں ایڈ کر دی ہیں اس میں آپ چاہیں تو ایک بھی لے سکتے ہو اور ناریل کو ہمیں آپ پر تھوڑا سا بھون لیں گے بھوننے سے بہت ہی اچھی کشبو آتی ہے ناریل میں اور لڈوں میں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ناریل کا آپ یہ ناریل ضرور سے ایڈ کیجئے گا لڈوں میں ناریل بھی ہمارا بھون گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے الگ پلیٹ میں اب ہم لیں گے مکھانے میں نے یہاں پر یہ ڈیڈ سو گرام مکھانے لیے ہیں ان کو بھی ہمیں یہاں پر بھوننا ہے جب تک یہ کریشپی نہیں ہو جاتے مکھانا بہت اچھا رہتا ہے ہماری سیاد کے لیے اس میں بھرپور ماترہ میں کیلشیم آئرن ویٹامینز پائے جاتے ہیں اور یہ ہمارے ہڈیوں کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے اور بچوں کے لیے تو بہت ہی اچھا رہتا ہے اس کے لڈوں الگ سے بھی بنایا جاتے ہیں صرف مکھانے کے لڈوں وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھے رہتے ہیں بچوں کی ڈائیٹ میں یہ مکھانا ضرور سے یوج کیجئے کسی نہ کسی روپ میں آپ یہ مکھانا بچوں کو ضرور سے دیجئے مکھانے بھی ہمارے بھون گئے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے الگ پلیٹ میں بعد میں ہم ان ساری چیزوں کو پیس لیں گے اب ہم ایک بڑا سا برطن لیں گے اور اس میں میں نے لیا ہے تین کٹوری آٹا آٹا کی قوانٹیٹی آپ یہاں پر کم بھی کر سکتے ہو تین کٹوری کی جگہ پر ایک کٹوری بھی لے سکتے ہو میں نے یہاں پر یہ آدھا کلوک کے قریب آٹا لیا ہے اس آٹے میں ہمیں آپ پر دو چھوٹا چمز گھی ڈالیں گے اور گھی ڈال کر اس کو اچھے سے ملا لیں گے اس طرح سے گھی ڈال کر جب ہم آٹے میں مکس کریں گے تو آٹا ایک دم سوجی کی طرح ہو جائے گا بور بورا سا ہو جائے گا یہ جیسے مارکٹ میں تھیلی والا آٹا آتا ہے ایک دم بارک آتا ہے میدہ کی طرح آپ اس میں اس طرح سے گھی ڈال کر کے اس میں موین لگا سکتے ہو تو اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہیں پڑیں گی یہ دیکھیں کہ اس میں گھٹلیاں بھی پڑ گئی ہیں اور اس طرح سے جب ہم آٹے میں گھی ملا کر اس میں موین لگا کر آٹے کو بھونیں گے تو بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی اور گھی بھی بہت زیادہ کم لگے گا تو یہ دیکھیں میں نے تو یہاں پر یہ گھر میں جو آٹا پیسا جاتا ہے وہی والا آٹا لیا ہے آپ کا اگر مارکٹ والا آٹا ہے تو بہت ہی اچھی ٹریک ہے آپ اپنا کر دیکھیں گے بہت ہی اچھی لڈو بنیں گے ایک دم دانے دار بنیں گے یہ دیکھیں سارا آٹا میں نے چھان لیا ہے اور اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہیں ہیں ایک دم سوجی کی طرح ہو گیا ہے یہ اب ہم اس کو یہاں پر بھونیں گے تو میرا وہ پین تھا تھوڑا سا چھوٹا رہ گیا تھا میں نے بڑی والی کڑائی میں اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے اب ہم اس کو یہاں پر ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے تک بھونیں گے آٹا کو بھوننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اس میں سے خوشبو نہیں آنے لگتی تب تک ہمیں اس کو بھوننا ہے اور دیکھیں آٹا بھی ہمارا بھون گیا ہے اور ادھر جو ہمارے سیڈز ہیں وہ بھی تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہمیں ان کو پیسنا ہے اور جو مکھانے ہیں یہ بھی ہمیں پیس لینے ہیں اور دیکھیں زیادہ بارک نہیں کرنا ہے مکھانے کو اور نہ ہی سیڈز کو ہمیں یہاں پر زیادہ بارک کرنا ہے دردرہ ہی رکھنا ہے تاکہ لڈو میں آسانی سے دیکھ جائیں یا پھر آپ ان کو بارک بھی پیس سکتے ہو اور یہ دیکھیں آٹا بھی ہمارا اچھے سے بھوننا ہوا ہے اب ہمیں اس کو یہاں پر ایک بڑے سے برتن میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے مکھانے کا پاودر جو ناریل بھون کر رکھا تھا وہ ناریل بھی اس میں ڈال دیں گے اور جو سیڈز ہم نے پیس کر رکھے تھے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ سیڈز اگر ہم بارک پیسیں گے تو بچوں کو دکھائی نہیں دیں گے تو وہ ان کو آسانی سے کھا لیں گے میں نے ان کو تھوڑا سا موٹا موٹا ہی رکھا ہے اور جو پلیک سیڈز سے وہ بھی میں نے پیس لیا ہے ان کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے جو الچی کے بیج ہیں ان کو ہمیں یہاں پر تھوڑا سا بارک کرنا ہے کیونکہ جب وہ موٹے رہیں گے تو کھانے میں تھوڑا سا عجیب سا لگے گا اس لئے ان کو ہمیں یہاں پر بارک پیسنا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو اور یہ دیکھیں تھوڑی سی ہی چیزوں سے کتنا سارا ہمارا یہاں پر مکسر ہو گیا ہے اب میٹھا کرنے کے لئے ہم یہاں پر لیں گے خجور تو میں نے یہاں پر آدھا کلو خجور لیا ہے اس کو پیس لیا ہے اس کے اندر جو بیج ہیں وہ ہٹا دینے ہیں وہ کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے لڈو خراب ہو جائیں گے اور اب ہم یہاں پر پین میں دو چھوٹا چمچ گھی ڈالیں گے اور اس گھی میں ہم یہ سارا خجور ڈال دیں گے خجور بہت زیادہ چپ چپا ہوتا ہے تو مکسے میں آسانی سے نہیں پیس پاتا ہی تھوڑا سا ہی پیسا ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو یہاں پر پکا لیں گے ایک دم میلٹ کر لیں گے اس کو آپ یہاں پر خجور کی جگہ اگر گھڑ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہو لیکن ہم اس کو یہاں پر ایک دم سگر فری لڈو بنا کر تیار کریں گے تو میں نے خجور یوز کیا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں اور یہ دیکھیں خجور جو اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو یہاں پر ڈال دیں گے اس میں لڈو بنانے کے لئے اور اس کو ہمیں آپر سارے آٹے میں مکس کر لینا ہے تھوڑی سی محنت لگے گی لیکن بہت آسانی سے ہو جائے گا گرم گرم میں ہاتھ نہیں لگانا ہے نہیں تو یہ ہاتھوں میں چپک جائے گا جلدی سے اترے گا بھی نہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ایک دم سہودانی سے ہمیں اس کو مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو دونوں ہاتھوں سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہو اور یہ میں نے 8 سے 10 ہری والی الائچی کو کوٹ کر ڈالا ہے آپ الائچی کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہو اور اس میں آپ چاہیں تو کالی میچی کا پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہو اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے آپ اس کا یہاں پر لڈو بنا کر دیکھ لیجئے اگر لڈو میں اچھے سی بائنڈنگ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں پر 2 سے 4 چمچ گی بھی ایڈ کر سکتے ہو یہ دیکھیں لڈو بند ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا بربرا سا ہو رہا ہے اچھے سے وائنڈنگ نہیں آ رہی ہے تو میں نے اس میں 2 چھوٹا چمچ گھی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے کریں گے مکس اور پھر اس کے لڈو بنائیں گے آپ یہاں پر گھی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کی چاسنی بنا کر ڈال سکتے ہو اس سے بھی لڈو بہت اچھے بنیں گے میں نے گھی ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں اب اس کے جو لڈو ہیں وہ آسانی سے بن جائیں گے لیکن ایک ہاتھ سے نہیں بنیں گے دونوں ہاتھوں سے بنانا پڑے گا ایک دم ٹائٹلی یہ لڈو بنیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے لڈو بنتے ہیں ضرور سے بنا کر دیکھئے گا یہ دیکھیں میں نے ایک لڈو بنا لیا ہے اسی طرح سے میں یہاں پر سارے لڈو بنا کر تیار کروں گے لڈو کی سیپ آپ اپنے حساب سے چھوٹی بڑی کر سکتے ہو اور اسے آپ باہر ایک مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہو بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے فریز میں رکھتے ہو تو دو سے ٹائی مہینے تک آرام سے چل جائیں گے لیکن یہ لڈو اتنے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اتنے دن تک کوئی بھی نہیں رہنے دے گا ان کو اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر سارے لڈو بنا کر تیار کر لیا ہے تھوڑے سے ہی سامان سے یہاں پر کتنے سارے لڈو بن گئے ہیں کم سے کم پندرہ سے بیس لڈو آرام سے بن گئے ہیں یہ یہ دیکھیں آپ یہ لڈو روز صوبہ ایک دودھ کے ساتھ کھائیے پورا دن تھکان محسوس نہیں ہوگی بچوں کے لئے تو بہت زیادہ ہیلدھی ہوتے ہیں ضرور سے بنا کر رکھ لیجی بچوں کے ایکزام ٹائم میں اور دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں زیادہ نہیں کھانا ہے کیونکہ ہم نے اس میں خجور بھی ڈالا ہے بادام بھی ڈالے ہیں سیڈز بھی ڈالے ہیں تو تھوڑی تھوڑی سی چیزیں یہ گرم رہتی ہیں اس لئے ایک لڈو بہت ہوتا ہے پورے دن کے لئے ڈیلی ایک لڈو ضرور سے اپنی ڈائٹ میں سامل کیجئے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں تو آپ یہ لڈو ضرور سے بنائیے کھائیے اور مجھے کومنٹ ضرور سے کیجئے ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے ایسی ہی نئی ریسیپی کے ساتھ میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک کے لئے آپ ہی لڈو ضرور سے بنائیے بائی